تو شام چھے وجہ سے آپ کو سین بیسی آواز پر بلکل چپ کے رہنا ہے ایک ایک سیٹ کا ہم لوگ انالسس کریں گے اور ہمارے اپینین پول میں کیا نکل کے آیا یہ سب آپ کے سامنے رکھا جائے گا چلیے لوٹتے ہیں اپنے ٹریڈر سارٹلائن کی طرف اور آج جیسا ہم نے بتایا کہ آپ فڈا فڈ اپنے سوال ہمارے سوشل میڈیا پر بھیجئے ٹویٹر پر بھیجئے انسٹا میں بھیجئے ایف بیو بھیجئے کہیں بھیجئے فڈا فڈ بھیجئے اور ہم کوشش کریں گے جادہ سے زیادہ آپ کے سوال لے اور ان سوالوں کا اتر پوچھیں گے مانس جیسوال ڈاٹ کوم کے مانس جیسوال سے مانس جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا میڈ کیپ میں ایک ہزار پوائنٹ سے زیادہ کی فال لیکن نفٹی میں صرف پچاس پوائنٹ کی فال اور بینک نفٹی تو گرین میں اب بدائیں انڈیکس کا کیا حال ہے نمج کا نیرہ جی تو دیکھیں میرے پرسو بھی آپ کے شو میں یہ میشن کیا تھا کہ انڈیکس لیول پر ابھی تک بہت بڑی دکت نہیں لگتی ہے لیکن جس طرح سے میڈ کیپ اور سمال کیپ چاکس کے سٹرکچر بن رہے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ گرانٹ بڑھ سکتی ہے میڈ کیپ اور سمال کیپ میں اب اگر ہم نفٹی کی لیولز کی بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے 2200 کے سٹر کا جہاں پر ٹرنٹی ڈیو میں گیا جاتا ہے اگر وہ لیولز بریک ہوتے ہیں اس کے نیچے نفٹی جائے گا تب یہاں پر ایک ٹھیکٹا کریکشن دیکھنے کو ملے گا جس میں شاید آپ کو 2900 تک سٹر بھی دیکھنے کو مل جائے لیکن جب تک یہ 2200 کے اوپر میرے خیال سے نفٹی میں بہت زیادہ غبرانی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس لانگ پوزیشن ہے تو وہاں پر آپ پوزیشنل بیسے سے بنے رہ سکتے ہیں اور بلکل بیسے ہی بینک نفٹی پر دھیان رکھیں جو بہت ہی امپوائنٹ ستار ہے وہ 47800 کا ہے جب تک 47800 کے اوپر بینک نفٹی ٹیٹ کرتا ہے یہاں پر آپ اپنی پوزیشن میں بنے رہ سکتے ہیں میں فریش خریداری کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس اگزیسٹنگ لانگس ہے تو نفٹی اور بینک نفٹی دونوں میں آپ سٹاپ لاؤس کے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں نفٹی بینک نفٹی میں سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ لانگ رکھ سکتے ہیں مارک ہے ایکچولی بلکل کلیر کٹ ہے میڈ اور سمال کیپ میں فال ہے تیز فال ہے لیکن بڑے والے انڈیکس میں فال نہیں ہے بڑے سٹاکس میں اس طرح کی فال نہیں ہے ایون آپ آئی ٹی سی دیکھیں آج بلوک ڈیل کے بعد 6% اوپر ہے مانو جی خریدیں گا آئی ٹی سی ابھی کیا دیکھیں اگر آپ پوزیشنل ٹیڈر ہیں اور اگر آپ سٹاک کو ایک سے دو مند کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں تب تو آپ لکل لے سکتے ہیں کیونکہ سٹاک اپنے ٹونڈے میں گیا اور اس کے اوپر اب سسٹین ہونے لگا ہے تو اگر اتنا لبا نظر یہ آپ کا ہے تو آپ لے سکتے ہیں جہاں تک بات ایک سے دو دنوں کی ہے میں بہت کمفرٹ نہیں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک چھے پرسن کا آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹریڈنگ کے طور پر اگر آپ پوزیشنل لے لے تو آپ کے سٹاپ لاؤسس ٹرگر ہو جائے لیکن اب یہ چیز کلیے لگتی ہے کہ اس پور ہنٹ کا جو بارٹم بنا ہے وہ ایک بہت ہی سٹراؤنگ بارٹم ہے تو پوزیشنل ویسنس پہ آنے والے ایک سے دو مند کے لیے آپ پوزیشنل لے سکتے ہیں سٹاپ لاؤسس چارتو روپے کے نیچے لگائیے اور ٹارگیٹ قریب قریب پانسو پانسو بیس کے سٹ کریے پوزیشنل ٹریڈ اس پہ لے سکتے ہیں لیکن ایک دو دن کے لیے تو تھوڑا سا رکھنا چاہیے چلے اب سوال لیتے ہیں فٹاپڑ یوگی راج بنگلورو سے انہوں نے سوال بھی جائے ان کے پاس ٹارٹا کنزیومر کے انہوں نے فیچر لے رکھا ہے بارہ سو کیا ونڈ والا سٹاپ لاؤس سو ٹارگیٹ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں بھائے کیش کے سٹاپ لاؤس سو ٹارگیٹ بیتا دیتا ہوں ٹونٹی ڈیوئنگ ایوریش پر دھیان لکھیں 11.89 کے اوپر جب تک سٹاک کرتا رہے آپ وہاں پر بنے رہیے تو 11.89 کی نیچے جائے گا تو آپ کو اپنی کال کے پوزیشن سے نکلنا ہے ٹرینڈ بولیٹس تب ہی ہوگا جب 1230 کے اوپر سٹاک نکلے گا اوکے سنی میگھانی جانسن اور سوال بھیجائے ان کے پاس مورپن لائب اچھا ون پر 1200 شیئر لے رکھیں کیا کرنا چاہیے ان کو میں مورپن لائب کے نئی چارٹ دیکھ پا رہا ہوں اوکے سنو مین لوجسٹکس اگر آپ دیکھ پائیں تو دیکھ سنو مین کا ٹرینڈ کلیلی نگیٹیو لگتا ہے قریب 12 سیشن ہو گئے ٹرینڈ بولیٹس بن رہے ہیں 50 اور 100 موینگ ایوریج آلیڈی بریچ ہو چکے ہیں اور سٹاک اپنے 200 موینگ ایوریج کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا میڈیم ٹرینڈ بولیٹس رکھنا چاہتے ہیں تب آپ بنے رہیے 200 موینگ ایوریج جو کی 57 ہے اس کے نیچے سٹاپ ٹرینڈ رکھیں لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں تو ابھی فلال کیلئے اوائیڈ کریے یہاں پر خریجاری کرنے کی صلاح نہیں رہے گی تیرثہ کا سوال ہے تیرثہ داس نے پرسیسٹنٹ سسٹم لے رکھے ہیں کیا آج بیچ لے یہ سوال پوچھ رہا ہے وہ دکھائیے جب آپ پرسیسٹنٹ سسٹم تو دیکھیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے 50 دے موینگ ایوریج پر سٹاک لگاتار پاس گروں سے سپورٹ لے رہا ہے حالانکہ 20 دے اور 100 دے موینگ ایوریج پر ریجسن ضرور ہے تو جب بولیش ہوگا تو اس کے لیے اس کو سٹاک کو 84-25 کے لیوز کو بلیل کرنا پڑے گا اس کے اوپر تو آپ کو شاید 89 ہنڈ تک کے باہو بھی دیکھیں گے لیکن کوشش ضرور کر رہا ہے سٹاک بارٹم بنا رہے گی تو اپنی پوزیشن میں آپ بنے رہ سکتے ہیں اس ٹاپ گلاسز 8025 کی نیچے لگے اوکی اس پہ نظر بنا کے رکھئے گا سورب ملک ان کے پاس 1000 شیئر ہیں بلرام پرچ 392 کے پرائس پہ لیا ہے اور 100 شیئر ہیں کزاریا سیرامکس کے جو 362 پہ لیا ہے لانگ ٹرم کے لیے کیا ہولڈ کی جا سکتے ہیں بلرام پرچینی میری رائے رہے گی کبھی کوئی اچھال ملے تو نکلنے کی کوشش کریے ٹرنڈ نگیٹیو لگتا ہے امپورٹ سپورٹ ریچ ہوئے ہیں آنے والے سمعے میں شاید آپ کو 325 سک کے باہو بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو کبھی کوئی اچھال ملے تو بلرام پرچینی سے نکلنے کی کوشش کریے کجاریاں کی جانتک باتیں دیکھیں کجاریاں میں ایک بہت امپورٹ سپورٹ ہے 1185 سے لے کر 1165 کی ریج میں جب تک اس کی اوپر ٹریڈ کرتا ہے آپ اپنی لاغ پوزیشن بنے رہے سکتے ہیں حالانکہ ٹرنڈ بولیش نہیں ہے کنسولیڈیشن دکھ رہا ہے ٹرنڈ بولیش نہیں ہے ٹرنڈ کو بولیش ہونے کے لیے تیرہ سو بیس کا اس طرح سٹاک کو ضرور بلیش کرنا پڑے گا انکیت کا سوال ہے جیو سیئل کورپریشن ایک ہزار شیئر سین کے پاس 600 روپے کے باہو پر میڈ ٹرم کے لیے رائے چیئے ان کو لانگ سو میڈ ٹرم بھی رکھ سکتے ہیں سٹاک تو دیکھیں کلیر کٹ ہے ویو ویکلی چارٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو لورٹ آف لور بارٹنز بن رہا ہے ڈیلی چارٹ پر ٹورنڈ نیو ایوریج کی نیچے ٹریٹ کر رہا ہے تو کبھی کوئی اچھال ملے تو یہاں پر نکلنے کی پوشک نہیں کرنے لیولز پر نہیں اچھال ملنے کی سمبھاورہ زیادہ لگتی ہے تو جب اچھال ملے تو 444-460 یہ رینج جائے گی جہاں آپ کو نکلنا چاہیے فلال کے لیے اس ٹرکچر ویک لگتا ہے میڈیم پر لاؤکٹم کے لیے اس لئے آوائیڈ کرنا بہتر رہے گا یہاں پر آپ کو اچھال پر نکلنے کی سلا رہے گی مانس پی ایسیو سٹرکس میں بھی آج کمزوری ہے اور بڑے والوں میں جیسے پی ایسی آپ دیکھئے نیلکو، انٹی پی سی، آر ای سی، کول انڈیا، بی ایچ ایل، سیل، این ایم ڈی سی کوئی اس میں سے ایسا ہے جہاں پر اور ابھی شارٹ کے موقع ہیں پی ایسی اور آر ایسی ان دونوں میں ابھی شارٹ کے موقع دیکھتے ہیں آر ایسی میں اگر آپ چاہے تو کرنٹ لیلز پر ایک شارٹ بنا سکتے ہیں اس ٹاکم نے ٹوڈیڈے موینگ ایوریز کی نیچے فسلا ہے تو کاششنس طرح رہنا پڑے گا کہ ایک دورہ مارکٹ بولٹائیل ہے لیکن آپ کو ایک سٹک 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 سٹاپ پرس لگانا ہے پاری ایسیٹ سکس کا یہ cash levels ہے وہ stop loss لگا کے آپ ایک short trade لے سکتے ہیں جہاں آپ کے target 4.30 کے اس پاس کے رہے گے سروش کمار تیواری پٹناس ہیں انہوں نے سوال لکھایا کہ ان کے پاس انڈین آل کارپوریشن کے 200 شیئر ہیں 183 کے باہر پر انہوں نے لیے تھے ابھی شاید گر کے مائکہ میں 170 کے نیچے بھی آگیا ہوگا شاید 160 آگیا ہے کیا انڈین آل کارپوریشن نے ان کو ابھی 183 سے ان کا نیچے آگیا ہے اس پر کیا کرنا چاہیے ان کو بانے رہیے میرے خیال سے کیوالی کریکشن ہے 2018 کے ہائیز کو اسٹاک نے آلیڈی ابھی کچھ ہفتہ پہلے بریش کیا ہے لانگٹرم ترینڈ بہت بولیش ہے ہو سکتا ہے ایک کریکشن دیکھنے کو ملے جس میں آپ کو شاید 150 تک کے بھاو بھی دیکھنے کو مل جائے لیکن اگر آپ کا میٹیم ٹب آنٹلو کے تو آپ بنے رہیے کبھی کوئی گراؤوٹ ملے تو خریداری کرنے کے موقع ہوں گے 124 روپے کی نیچے آپ کو انویسمنٹ کے طور پر سٹاپ لاؤس لگانا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک سال یا ڈیرھ سال کا ڈائیم ٹریب ہے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو 275 تک کے بھاو بھی دیکھنے کو شاید بل جائیں گے ایک سال میں 275 بھی جا سکتا ہے لیکن آپ کو پہرے کے پوروک ہول کرنا پڑے گا سمیر پانڈے نے ایتھر انڈسٹریز کے سوشل ہیں 895 انڈبے گا اور کم سے کم دو سالے اس کو ہول کر سکتے ہیں ایتھر اے ای ٹی ای ای آر تو ایتھر کے چارٹس تو ویگ لگتے ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ایک ہوپ ہے یہاں پر 785 780 یہاں پر ایک سپورٹ ہے اگر وہ سپورٹ بچ جاتے ہیں اس کے نیچے نافس لے تب تو آپ کو شاید ایک ریکوری دیکھنے کو ملے گی لیکن اسٹرکچر ویک ہے تو تھوڑا کوشت رہیے اور ٹاپ لاؤ 779 کی نیچے ضرور لگا کے رکھئے اوکے ورن شکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو دن سے ان کے پورٹ فولیو میں بیس ہجار روپے کا نقصان ہو جگا ہے بڈ سٹل مائی پی الیزن گرین اچھی بات ہے یہ is there any hope for mid cap index bounce back IRFC ایک سو بیس شر اڈتالیس پہ نو لے رکھیں آر وینل پچاس شر چہتر پہ لے رکھیں کیا اور خرید لیں اس current level پہ ان کی نیند گائب ہو گئی ہے دیکھیں یہ بلکل واجب ہے نیند گائب ہونا واجب ہے اسپیشلی اگر آپ نے پیسہ mid cap اور small cap پہ لگایا ہے کافی stocks نے کافی بڑا crack دیا ہے اور انہوں ہی میں سے IRFC اور جو ریلوی سٹاک ہیں وہ بھی ہیں اگر ہمیں پوزیشن میں بڑے رہنا ہے تو آئیت ہی IRFC میں بڑے رہنا ہے 119 روپے کے نیچے stop loss لگا بڑے رہ سکتے ہیں اگر میڈیم پوزیشن میں بہت زیادہ خراب نہیں ہوا ہے لیکن اگر یہ 120 روپے کے نیچے جائے گا تو یہاں پر آپ کو دکھتے ہوئے دکھے گی تو IRFC میں تھوڑا کوشش stop loss خلال کے لیے 119 روپے کے نیچے لگا کے رکھئے RVRL کے جانت ایک بات ہے یہاں پر بھی stop loss بہت پاس میں یہاں پر بھی stop loss 210 روپے کا ہے اگر ملے گا فیلال کے لیے نظر رکھئے دونوں stop پر اور اپنی stop loss جگہ پر لگا کے رکھئے اور نیند لیجی آرام سب آپ کچھ کر نہیں سکتے سمجھ دیکھئے چار پانچ فنڈ ہیں جنہوں نے سمال کے پر لمسم پر روک لگا دی اور مڈ کے پر بھی روک لگا دی ہے آئی سی سی پرو ایم سی نے تو اس کے سنٹیمنٹل ایمپیکٹ ہے اس میں لیکن آپ بہت پریجوان وط ہوئی آپ نے کافی نیچے پریس 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 امیت سوال ہے سر فورس موٹرز کے پچاس شہر ہے ڈائی جار کے بہو پر کیا کرنا چاہی میڈیم ٹرم کے لیے دیگے فورس موٹرز کے میں تو بنے رہنے کی سلا رہے گی یہاں پر ابھی بہت 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 سکتے ہیں دوسرے پیٹرنز ہاں دیٹا پیٹرنز دیٹا پیٹرنز سٹاک اوریڈی کریکٹ ہو ہے یہاں پر گراؤ بڑھ سکتی ہے شاید آپ کو 21 روپے تک بہت دیکھ ہوں مل جائے لیکن اگر آپ کے پاس نظری یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ میرے خیال سے 1950 کے سٹاک سٹاک ہوں گے دیفنیٹلی تو سرکاری بینک ہے ایک طریقے سے یہ سٹیٹ اونڈ مطلب جمہو کشمی سرکار کا ہے اس وہاں کے حساب سے الگ ان کے بھاؤ اگر 134 روپے کے اوپر نکلے گا تو آپ کو ریلی ریزیوم ہوتا ہو دکھے گی تو ایک option یہ ہے کہ 136 روپے کے اوپر پھر سکھڑی دارے کریے اگر بیتر اوپشن ہے سٹاک لیے 109 کا سٹاک لوس لگائیے اور پھر اس کے حساب سے آپ دیکھیں 136 کے اوپر جائے تو ہی فردر اس میں بائنگ ہونی چاہیے پرتیبھا گپتہ نے ان کا nfl پہ 200 شیئر 128 پہ لیے تھے اور 100 شیئر 206 روپے 99 پیسے پہ لیے تھے کیا کرنا چاہیے ان کو پہلی nfl کی بات کے لئے nfl میں نکل 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 بان رہا ہے اور دھیان رکھیں اگر 85 کی نیچے جائے گا تو 74 تک بھاب nfl میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو کوشت رہیے سٹاپ لاؤس 85 کی ضرور لگائیے 84 ضرور لگائیے خود کو میں بھی کوشت رہیے کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ سلنگ پیشر دیکھنے مل ہے 50 ڈیووی ایوی ایوی سٹیٹ کر رہا ہے سٹاپ لاؤس یہاں پر 173 کریں گے 170 کے نیچے آپ کو نکلنا پڑے گا بہت قریب ہے 170 کے نیچے آپ کو نکلنا پڑے گا وری کلوز معاملہ ہے آئی ایکس میں بھی ڈھائی جا شیئر لے رکھیں کلدیپ نے تین سال سے ان کے پاس ہولڈ ہیں ایوریج بائنگ اٹ 150 اور روک سکتے ہیں لیکن کیا کریں اس میں دیکھیں سٹاک میں اگر آپ پسلے دو تین سال دیکھیں گے تو بہت ہٹ کیا انویسٹرز کو میری رائے ہی رائے گی کہ نکلنا بہتر آئے گا یا تو آپ ایک کام کریے آپ ایک سٹاک لاؤ پاس میں لگا گ رکھیے اگر اگر 133 کے لیوز بریچ ہو جائے تو آپ کو نکل جانا چاہیے اوکی انجلی بطرہ کا سوال ہے ٹاٹا سٹیل نے 112 روپے 29 پیسے پیسے 300 اور یہ لمبے سمیے کے لیے انہوں نے خریدہ تھا مجھے اگر 140 کے اسپاس یہ ٹریٹ کر رہا ہے ڈر لگ رہا ہوگا تو کیا رہے ہوگی ان کے لیے میرا view ٹاٹا سٹیل پی آنے 12 سے 15 مند کے لیے کیونکہ میرا سمجھنا یہ ہے کی شاید آپ 210 کے stop loss میں بتاتا ہوں 14 99 پہ stop loss لگا کے رکھیں اگر وہ لیو بریک ہو تو آپ کو پوزیشن سے نکل جائے اور ترین بریش تب ہی ہوگا جب 15 40 یو پر اب chola فنانس کا نگیٹیو لگتا ہے میری خیال سے اگر آپ کے پاس کال کی پوزیشن ہے تو کبھی چھوٹا موٹا لاؤس ہو یا آپ تھوڑے بہت پروفیٹ پہ نکل جائیے وہ بہتر رہے گا یہاں پر ٹرین نگیٹیو ایسا ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو ہزار پہ تک کبھاؤ یہ دیکھ نگیٹ لگتا ہزار لائیسی پہ سوال ہے پرمین کا سوال ہے لائیسی چھے سو شیئر لینے ساتھ سو نبی پر شیئر پر بیچ میں بہت اچھی ریلی بنی تھی لائیسی میں بہت سارے لوگوں کو اچھا فائدہ ہو ابھی بھی بھی بہت سوال بیٹر سوال چاہتے چاہتے بہت سوال سوال بہت بہت لی مطلب بہت سوال سوال بہت کہ انہوں نے دو سو شیئر ٹاٹا انویسمنٹ کے خریدے تھے سالے چار سو کے بھاو پہ کبھی اب اس میں سے تیس شیئر انہوں نے بیچ دیئے اور اب چونکہ ڈبل کر دیا اس کی قوانٹیٹی اور پڑھائی انہوں نے اس منٹ کی تو ان کا ایک سو ستر شیئر آلماست فریٹ ہو گئے ہیں چونکہ بہت زیادہ چلا تھا سٹاک اب وہ لگ رہا روز روز پانچ پرسین کا لور سرکیٹ لگ رہا اس میں تو ان کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ نیگیٹیو خبر ڈائیجیسٹ ہو جائے گی کہیں جا کے سٹیبلائیز ہوگا نہیں ہوگا پہلے اس میں تھوڑا سا میں جنرلی بتاتا کہ یہ بھی ٹاٹا سنس کے آئی پیو کی خبریں چلی اس میں ایک بروکریز ریپورٹ بھی آئی اس کے بعد لوگ بہت بلیش ہو گیا اور یہ سٹاک سالے نو ہزار تک گیا بعد میں کمپنی نے خود ہی خندن کر دیا کہ ایسا کوئی ارادہ فلال ان کا نہیں ہے اور جس وجہ سے ان کو مینڈیٹری لسٹنگ کرنی پڑ سکتی تھی اس سے بچنے کے اپائے سوچ رہے ہیں وہ تو یعنی لسٹنگ تو ٹل گئی اب لگ رہے ہیں اب اس کے بعد سدھے دنہ دن پانچ پرسین کے لور سرکیٹ لگ رہے ہیں تو اب چارٹ تو اس کا بن نہیں رہا ہوگا لگن مانو جی آپ ضرور صلاح دیتے ہوں گے ایسے نویشکوں کے انویسٹرز کو جاگرک بنانے کے لیے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسے میں سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے کوئی پوزیشن لی ہو تو اس کے آپ کو ٹارگٹ ضرور سیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو اتنا بڑیا ریٹائنز مل رہے ہو تو کئی نہ کئی تو پروفیٹ بک کرنا بنتا ہے اس لئے میری سلا یہ رہے گی کہ اگر موقع ملے تو اگر موقع ملے تو اگر پروفیٹ بک کر لینا بہتر رہے گا کلیرٹی آجا رہتے ہیں یا تو سٹاک کریکٹ ہو جا اچھا خاصا اتنی بڑی ریلی کے بعد جب کریکشن ہوگا تو وہ بھی ڈیپ ہو سکتا ہے تو اس لئے میرا سمجھنا یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو یہاں سے نکل جائے اور پھر لوہر لیمٹ پر دیکھیں گے اگر ساڑھے چھہے ہزار کے آس پاس کئی پر سٹاک سپورٹ لینے کی کوشش کرے گا تب سوچئے پر فیلال کے لیے میرے ساپ سے تو میری ریدوائی رہی جائے گی کہ اگر پروفیٹ بک کر لینے بہتر سمجھدار بری سارا ہوگا مانت جی بہت سارے سٹاک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ملکہ یہ انڈیکس تو بھی دو تین دنوں سے گر رہا ہے لیکن اس سے پہلے میٹ کا ہے پہ سمال کا بھی جو بہت فینسی شیئر تھی ہے پی ایس یوز کے یہاں بیس بیس تیس تیس پرسنٹ گر رہے ہیں اور ابھی بھی گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک گریں گے کہنا بڑا مشکل ہے کیا اس میں بہت سارے وہ سٹاک بھی گرنا ہے جہاں فراؤت نہیں تھا یا جو اچھی کوالیٹی کے بھی سٹاک ہو سکتے ہیں کوئی ایسا سٹاک جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دس بیس پرسنٹ اور مال لوگ گر بھی جائے تو وہاں پہ بائیں گے پارچنیٹی بن سکتی ہے تو دیکھیں پہلے تو ابھی کلیے تو میں ابھی بھی رکمنٹ کروں گا کہ جو لاش کیاپ سپیس ہے وہاں پر آپ کو دھیان نینا ہے وہی پر بنے رہنا ہے ابھی نہیں ضرورت ہے نیراج جی کہ آپ میٹکیاب سمال کیاب سٹاکس میں گھسیں کیونکہ ٹرنڈ تو ابھی بھی نگیٹیو لگتا ہے میری رائے یہی رہے گی کہ ابھی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے جب تک لیٹی نہ آئے جب تک میٹکیاب سمال کیاب بارٹم فارمیشن نہ دیکھنے کو ملے تب تک اس سپیس سے دور رہی ہے لاشکہ میں بہت سارے سٹاکس ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اسٹرنڈ دکھ رہی ہے جب سی بینک اسپیسٹی جو کی آرڈی کریک ہو چکا ہے اور اب یہاں پر بارٹم بنایا ہے آئی ٹی سی میں ابھی تھوڑے در پہلے بات ہوئی یا دوسرے آئی ٹی آئی ٹی سٹاکس کی بات کر لیجئے تو ٹی سی ابھی بہت بہتر لگ رہا ہے جہاں پر آرڈی بریک آؤٹ ہے ٹرنڈ بہت بہت بلیش لگ رہا ہے ایسٹرل کے سو شہرین کے پاس اکیس سو ساٹھ والے اور لوڑا کے سو شہرین بارہ سو تیس والے لوڑا میں تو بھی پروموٹر سیلنگ ہوئی ہے کل تو دیکھیں ایسٹرل میں اگر آپ کا نویش چھوئی لمبے نظریہ سے ہے اگر آپ چھے سے آٹھ مینے بنے رہ سکتے ہیں تو تو آپ بنے رہیے لیکن اگر یہ نظریہ چھوٹا سا ہے ٹریڈنگ کرنے کا منت تھا تو ٹرنٹی ٹرنگ ایڈرز کی نیچے سٹاک کر رہا ہے اور اگر آج اس کا کلوزن ٹرنٹی ٹرنگ ایڈرز جو کی مرے خیال سے ٹوزیرو ٹریزیرو ٹوزیرو ٹری پیو کے آس پاس ہے اس کے نیچے اگر کلوزنگ دیکھنے کو ملے تو یہاں پر نکلنے کی کوشش کریے کیونکہ اس کے بعد گراؤوٹ بھر سکتی اور آپ کو نائنٹی ٹی تک کے بھاو آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لوڈا کی جاندک بات ہے لوڈا میں میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر پروپٹ بکلنے تو بہتر آئے گا پرنٹی ٹی 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 ایڈرز بیش ہو چکے ہیں یہاں پر گراؤوٹ بڑھ سکتی شاید ہزار روپے اور اس کے نیچے نو سو پچاس تک کس طرح بھی دیکھنے کو مل جائے تو ترہا کاشت رہی اور کبھی اچھال ملے تو نکلنے کی کوشش کری اچھال میں نکلنے کی کوشش کری مانا جی ایک کم انجار کری رہتی کہ وہ سوال اب تک آیا کیوں نہیں وہ آ گیا ایس بینک اٹھائیس روپے سرسٹھ پیسے پر شریجن راج نے لے رکھا ہے کیا یہ اور خریدیں ویٹ کریں پچاس روپے اس کا بھاو یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں پچاس روپے ٹارگٹ ٹیکنکلی دینا تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ ٹرنڈ نگیٹیب لگتا ہے ہنڈے دے موینگ ایورج کی نیچے گیا ہے پرائز بریکڈاؤن دیکھنے کو ملا ہے اور سہی مانے میں انڈکیشن میں نے اس کو کافی پر کلائنٹ سارت دسکس کیا جب ٹونٹی دے موینگ ایورج بریچ بہتا تھا اس کے نیچے گیا تھا سبتہائیس روپے کے آس پاس تب آپ کو دکھنے لگا تھا کہ یہاں پر ٹونٹی دے موینگ ایورج کے نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں جب اتنے کلیر سائن دیکھ رہے ہوں تو آپ کو نکلنا اس ٹیبے ہی چاہیے تھا بٹ فلان کے لیے میری رائے ہی رہے گی کہ یہ نکل جائے تو بہتر رہے گا اور اگر آپ بنے رہنا چاہتے ہیں تو بیس روپے جہاں پر ٹونٹی دے موینگ ایورج اس کے نیچے سٹاپٹ آس ضرور لگائیے بیس روپے ایک بہت ککلی جواب دیجئے گا سی ایس سی کا شیئر تین سو تیس شیئر لے رکھے ہیں منیشہ جی نے اور یہ ایک سو تیس پر انہوں نے لیے تھے ہولڈ کریں گیا نہیں نکلنا چاہیے یہاں پر اچھال ملے تو نکلیے سٹاپٹ نے ایک پرائیس بریک ڈاؤن دیا ہے اور شاید اب یہ ٹونٹی موینگ ایورج جو کی ایک سو پانچ روپے ہے اس کی طرف جائے گا اچھال ملے تو یہاں پر نکلنے کی کوشش کریں نکلنے کی کوشش کریں دور رہیے تھوڑا ساودھان رہیے کیونکہ مٹکیو سمال کیپ کی فال بڑی ہے ہزار پوائنٹ ابھی بھی نیچے ہے مٹکیو انڈیکس مانت جی بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور درشکوں کی مدد کرنے کے لئے آج بہت سوال ہے لیکن سمیہ کی پریادہ اس لئے ہم کوشش ہو یہی پر سماعت کرنا پڑے گا اور کلیر کٹ ڈیوائیڈ ہے بزار میں آپ دیکھیں بینک نفٹی اور نفٹی گرین میں ہیں لیکن میڈ کیپ سٹاک میں تیز گلاوٹ ہے آپ دیکھیں تھوڑے دن میں پھر ریڈ ہو گیا سارا یہ بہت ولٹائل ہے بہت ولٹائل ہے لیکن ایک کلیر ٹرینڈ ہے کہ میڈ کیپ میں کوئی ریایت نہیں ہے ایک ہزار پوائنٹ سے زیادہ کمزوری ہے سمال کیپ میں بھی تگری کمزوری ہے اور دو کے سامنے سولہ شیئر سترہ شیئر کمزوری والے ہیں 2 to 17 کا ریشو بن رہا ہے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی نیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں